السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا ٹوپک ہے آداب قیام جماعت آج کے ٹوپک میں ہم سیکھیں گے جماعت قائم کرنے کے آداب کیا ہیں پرز نماز، نماز جمعہ، نماز عیدین کا باجماعت پڑھنا لازمی ہے اس کی تاقید میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں وعید فرمائی میرے دل میں یہ ارادہ ہوا کہ کسی کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دو پھر آزان کہنے کا حکم دو ایک شخص کو کہوں کہ وہ امامت کریں اور میں ان لوگوں کے گھروں پر جاؤں جو جماعت میں نہیں آتے اور ان کے گھروں کو جلا دوں جہاں کم از کم دو آدمی جماع ہو وہ باجماعت پرز نماز پڑھیں ایک امام بنے اور ایک مقتدی مقتدی امام کے دائے جانے اس کے برابر یا ذرہ پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو اگر ایک سے زیادہ مقتدی ہو تو امام کے پیچھے کھڑے ہو اس سے آگے نہ بڑھیں صفحے سیدھی رکھیں ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہو درمیان میں خالی جگہ نہ رہے مقتدی تمام ارکان نماز مثلاً لکو قومیں سجدے گاعدے وغیرہ میں ماں سیوائے کیران کے امام کے ہر فعال کی مطابعت مطابقت اور موافقت کریں پہلی صفح میں جگہ ہوتے ہوئے دوسری صفح میں کھڑے نہ ہو اگر دیر سے آنے کی وجہ سے جماعت کھڑی ہو تو سنت وغیرہ نہ پڑھیں اور جس مرحلہ پر جماعت پہن چکی ہو اس میں فوراں شامل ہو جائیں اور باقی نماز بعد میں پوری کریں اگر محلہ کی مسجد میں جماعت ہو گئی ہو تو بہتر ہے کہ کسی دوسری مسجد میں بطلہ سے جماعت چلے جائیں زوہر اور عشاء کے فرز پڑھ لینے کے بعد جماعت دیکھیں تو وہی فرز جماعت میں شامل ہو کر پڑھ لیں مگر فجر، اثر اور مغرب میں ایسا نہ کریں امام وہ بنے جو فسق و فجور سے پاک اور پرہزگار ہو مسائل نماز خوب جانتا ہو جس قدر کی رت مسنون ہے وہ اسے یاد ہو قرآن سے ہی پڑھ سکتا ہو جہاں امام مقرر ہو وہاں اس کی اجازت کے بغیر کوئی امامت نہ کریں امام مقتدیوں کی ضرورت حاجت اور ضعف کا خیال رکھیں اور لمبی کرت یا طویل رکوع سجود سے احتراز کریں ہر منحلہ پر اعتدال سے کام لیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو دوسرے تک پہنچاہیے تاکہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بن سکے ویڈیو کو لائک ہیجے اور چینل کو سبسکرائب کیجے تاکہ ہم سبسکرائب کیجے تاکہ موسیقی